تو کامران صاحب یہ اب آپ کی آواز کلیر آ رہی ہے تو اب آپ بتائیے کہ یہ الیکشن کے بعد والی ایکٹیوٹی الیکشن سے پہلے ہونے کی وجہ کیا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ ہے کوئی حکمت عملی ہے حکومت بنانا ہی مقصد ہے ہمارے ہاں الیکشن سے پہلے ایکٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے اور اس سے جو نا وہ آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ حکومت کس کی بننے جا رہی ہے تو یقیناً یہ جو دوست شامل ہوئے ہیں نوم میں ان کی اپنی ایک سوچ کے مطابق حکومت جو ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ نوم کی بننے جا رہی ہے تو انہوں نے اپنے مفاد میں دوست جانا ہوگا کہ یہ اس میں شامل ہو جائے بیفور ٹائم کیونکہ بعد میں شامل ہونا شاید دوست میں آپ جیت کے آتے ہیں کیونکہ ہارا ہو آدمی اگر کوئی آئے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو جیتنے کے لیے جو ووٹ بینک ریگوائیڈ ہوگا ایک تو اپنا ووٹ بینک ان کا ہوگا دوسرا نون کا اگر کوئی توہاں بہت وہاں پہ اگر کوئی ووٹ بینک ہوگا اس کا بھی وہ بینفٹ لینا چاہیں گے تو اس لیے کچھ دوست شرد چلے گی مگر at the same time میں نے کچھ نام دیکھے ہیں وہ بھی detectables ہیں اور وہ people's party میں جا رہے ہیں تو اس وقت جو شورت نظر آ رہی ہے ان کے ساتھ ایک گروپ چلا گیا ایک گروپ جو بیس party کی طرف جا رہی ہے اور تیسا جو ایک طاقت طاقت وہ تین طرح کی وہ طاقتیں جو ہے نا وہ ایک پاس میں موجود ہیں یہ پھر election کے بھی ممکن ہے کہ وہ سب ہی کٹ مگر جو ہے نا وہ اپنا وہ وہ معاملات تیہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کامران صاحب جے یو آئی کہاں کہاں کس کے صوبے میں کس کے احتیاط میں جا رہی ہے اندرونے سندھوں میں پتا ہے وہ نون لیگ اور ایمکو ایم کے ساتھ آپ کا ایک اتحاد ہے پیپلز پارٹی کے خلاف ہے کے پی میں کیا پنجاب میں بھی انہی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے آپ کو نہیں یہ دیکھنا سندھ پہ وہ ہماری طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا ہمارے ہمارے دوستوں کو بلوان گئے بھی ہوں گے ان کے ساتھ ملے بھی ہوں گے مگر آپ دیکھ لیجئے کہ مولانا کی لیول پہ کوئی ایسا کوئی اعلان نہیں آیا کہ جس میں الیکشن مل کے لڑنے یا کسی فارمیشن منانے کا کوئی ذکر ہو تو جب تک مولانا خود نہیں کہہ دیتے یا پارٹی کا کوئی ادارہ نہیں کہہ دیتا یا جنرل سیکرٹی صاحب کا بیان نہیں آ جاتا پارٹی کے اس وقت تک یہ بات جو ہے اس کو کوئی ایسے فائنل نہ سمجھا جائے نہ بلوچستان کی حد تک نہ حسیند کی حد تک نہ کہیں اور کی حد تک ہاں اس معاملات بہت سارے تیہ کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے پارٹیز اپنے نظریات دیکھتی ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری جو کنسٹریشن ہوتی ہے وہ مفاد کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا مفاد کیا ہے یا آپ کے ساتھ جو دوسری پارٹی چل رہی گیا اس کا مفاد کیا ہے پھر اس کو دیکھ کے پھر آگے جنرل فارمیشن بنتی ہے تو ابھی تک سب کچھ اوپن ہے تو لیکن کامرل صاحب چلیں اناؤنس ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے کوئی یہ الائنس نہیں ہے لیکن یہ ایک اناناؤنس ایک انافیشل سی خاموش سی حمایت تو ہی نہیں جماعتوں کے ساتھ ہیں ظاہر ہے سندھ میں آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو نون لیگ یا ایمکی ایم کے ساتھ ملنا پڑے گا تو آپ ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں آئیں گے انڈیویجول تو آپ اندرونے سندھ شاید بہت مشکلات ہو آپ کے لیے تو اس کی طاقت کا وہاں اندازہ کریے سب سے بڑے جلسے اگر کسی پارٹی کے وہاں پہ ہوئے ہیں تو وہ صرف جی ایو آئی ہے وہ گین کر رہی ہے وہاں پہ مگر اب اس میں دو باتیں ہو شکتی ہیں یا تو یہ ہے کہ دو طاقتور پارٹیاں بھی مل کے چل سکتی ہیں کٹھی مل کے چل سکتی ہیں اگر دونوں اپنے اندر گنجائش پیدا کریں یا پھر ایسا بھی ہو شکتا ہے کہ چھوٹی پارٹیاں جو نہ وہ ساتھ مل کے بھی کٹھی چل سکتی ہیں مگر یہ بات تا ہے کہ وہاں پہ اگر پیپرس پارٹی کے بعد کوئی طاقت موجود ہے تو صرف جی ایو آئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے